ہیلو دوستو نمسکار سواگت ہے میٹا موسیس میں اور آج تیسرے نمبر پہ میں ملانے لائے ہوں آپ کو ہماری سکسس سٹوڈیز ویڈ ناگندرہ میں پھر سے ایک اور کینڈیٹ سے اس سے پہلے کہ میں ان سے آپ کو ملاؤں تو ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہواوں کے بھروسے متوڑ ہواوں کے بھروسے متوڑ چٹانے توفانوں کے بھی رخ موڑ دیا کرتی ہیں ہواوں کے بھروسے متوڑ چٹانے توفانوں کے بھی رخ موڑ دیا کرتی ہیں اپنے پنکھوں پر بھروسہ رکھ ہواوں کے بھروسے تو پتنگیں اڑا کرتی ہیں اس لئے میں نے بولا ہے کہ جس کینڈیٹ کو میں ملانے والا ہوں وہ ہے گیتہ نیگی اور گیتہ نیگی وہ کینڈیٹ ہے جنہوں نے مجھ سے ٹھیک ریزلٹ کے ترند بعد رجنی جوشی کے بعد انہی کا فون آیا تھا اور انہوں نے جب فون کیا تو بہت بھاوق بھی ہو گئی تھی اور انہوں نے بہت محنت کی اور ہونا بھی اس سمیں ایک بہت نیچورل کہہ سکتے ہیں فیلنگ ہے تو ہونا ایک لازمی ہے ایسی ایموشنز آنا تو گیتہ نیگی کی بات کریں تو گیتہ نیگی الموڑا سے بلونگ کرتی ہیں اور ایک بڑا ایک عجیب سا سہیوگ تھا کی گیتہ نیگی جب میں عظیم پریم جی فاؤنڈیشن میں ڈائٹ میں ٹرینر تھا علموڑا میں اور ٹیچر ایجوکیٹر تھا اور وہاں پر گورنمنٹ ٹیچرز کو ٹریننگ دیتا تھا اور جگہ جگہ اسکول کے بچوں کے ساتھ انگلیش میں انویٹیو ٹیکنیکس پہ ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا پہاڑ میں خاص کر دھولہ دیوی بلوک میرا ایریا تھا اور وہ پورا ایریا ہم نے چھانا تو انہی دنوں میرے پاس کیونکہ وقت نہیں ہوتا تھا ہمارا شیڈیول بہت ٹائٹ رہتا تھا گیتہ نیگی کا فون مجھ پہ آیا اور وہ علموڑا کی نیوازی تھی اور انہوں نے کہا کہ سر ہمیں گائیٹ کر دوں تو گیتہ نیگی کا جب فون آیا تو اسی سمیں کچھ اور لوگوں نے بھی مجھے کانٹیک کیا تھا اور ایک بیچ بن نکلا کےول تین چار بچے آتے تھے کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا اور میرا شیڈیول بہت اوپر نیچے رہتا تھا کبھی میں انہیں دن میں بلاتا تھا کبھی شام کو جس سمیں بھی ٹائم ہو اور وہ آتے تھے لیکن انفرچونٹلی ان کا ساتھ دو تین مہنے کا ہی رہا میرے ساتھ اور پھر میں وہاں چھوڑ کے پھر سے ادھر اتراخنڈ اوپن یونیورسٹی میں نے جوائن کر لیا تو جب یہ اس سمیں ان کی بڑیہ بیس ہم نے بنا دیا تھا اور جب وہ گیتہ نیگی شروع میں آئی تھی مجھے یاد ہے کہ وہ بہت زیادہ پریشان رہتی تھی اور کہتی تھی سر لٹریچر کیسے ہو پائے گا اتنی تف چیزیں ہیں اتنے رائٹرز اتنا کورس اور کیسے ہو پائے گا سر بہت پریشانی ہیں اور انہیں بہت شروعات میں دکت آئی میں انہیں موٹیویٹ کرتا رہا کاؤنسل کرتا رہا اور انہوں نے ان چیزوں کو پریکٹس کرنا جاری رکھا اور جب اس بار لٹ کی پوسٹ آئی تو انہوں نے پھر سے مجھے جوائن کیا اور میں نے خود انہیں بولا کیونکہ مجھے جب جو بھی ہم ایک فیملی کی طرح سمجھتے ہیں جو ہمارے پاس آ جاتا ہے اس کو ہم لگاتار لاس تک پوش کرتے ہیں تو میں نے خود انہیں فون کر کے بولا کہ آپ لوگ جوائن کریں اور گیتہ نگی نے جوائن کیا اور ساتھ میں پریکٹس کی اور مجھے یہ بتاتے ہیں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ گیتہ نگی جس نے بہت محنت کی اور دو بچوں کے ساتھ ہی محنت کرنا اور زیادہ ایک سنگرس میں سٹوری بنتا ہے وہ سبھی لوگوں کو بتا ہے جو فیملیز کے ساتھ تیاری کر رہے ہیں تو گیتہ نگی انہیں کہہ سکتے ہیں کہ سنگرس کرنے والی لیڈیز کے بیچ میں سے ہیں ہیلو ایبریون میرا نام گیتہ نگی ہے اور میرا بھی ریسینٹ کی ایلٹی اگزام میں انگلیش لیوٹریچر سبجیکٹ سے سیلیکشن ہوا ہے تو میں آپ سبھی کو اپنی جرنی کے بارے میں اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے کیسے ایلٹی انگلیش لیٹریجر پریپیئر کری سب سے پہلے میں آپ کو بتا گا ہوں کہ میں انگلیش میں بہت ہی بہت ہی ویک سٹوڈینٹ رہی ہوں بچپن سے ہی اور میں نے بھی ایم میں بھی ایسے ہی گائیڈ اور لکشمی سے ہی ایسے پریپیئر کر کے میں نے پاس کیا پھر بی اٹ کیا اور اس کے بعد فیملی تو ان سب میں ہمیشہ من میں ایک دیپریشن کا فیلنگ رہتا تھا کہ میں اپنے سبجیکٹ میں ایک بگ جیرو ہوں اور ہمیشہ اپنے بی ایم اے کی بکس اٹھاتی تھی ان کو ایسے ہی ریڈنگ کرتی تھی لیکن سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا تھا تو جب ایسی ایک دن دیپریشن کی فیلنگ میں ہی میں نے ایسے گوگل پر سرچ کیا کہ کیسے اتراخنٹ انگلیس ریٹریچر پریپیئر کیا جائے تو اس میں ایک نمبر دیکھا اور میں نے سیدھے اس نمبر پہ فرنٹ پہ جو آیا تھا اس میں میں نے کال کر دی اور وہاں سے ایک آواز آئی بہت ہی پوزیٹیو آواز تھی کہ میں ناغین سنگھ انگولا بول رہا ہوں اور ہاں میں انگلیس سکھاتا ہوں تو سر سے بات ہوئی میری کہ سر میں تو علموڑا میں ہوں تو انہوں نے بولا کہ میں بھی علموڑا میں ہی ہوں کیونکہ میں یہاں ٹیچرس کو ابھی ٹریننگ دے رہا ہوں تو یہ میلے بہت ہی پوزیٹیو بات رہی اور سر اپنا پورا دن فیلڈ ورک کر کے آتے تھے اور اپنا بہت ہی پریسیس ٹائم وہ ہمیں دیتے تھے شام کو تھکے آرے تو وہ سارا مطلب یہ لگائی ہے کہ سر نے ہمارے پیشے بہت محنت کی ہے کیونکہ کوچنگ سینٹر میں جا کے پڑھانا اور اپنا پورا جوب کے ساتھ بچوں کو ٹائم دینا مطلب یہ لگا لیجئے کہ انہوں نے بہت ہی پریسیس ٹائم ہمیں دیا ہے اور ان کے بطولت آج میرا سیلیکشن ہوا ہے تو سر کے لئے تھینکیو تو نہیں بنتا ہے تھینکیو بلکل ہی نہیں بنتا ہے کیونکہ ہمارے مارک درشک ہیں ہم یہ چھوٹا سا تھینکیو انہیں دیں گے نہیں ان کے بطولت آج مطلب میں یہ بات شبد نہیں ہے میرے پاس یہ سب کہنے کے لئے کہ میں ایک انگلیس ٹیچر ہوں یہ کین ہی نہیں ہو رہا ابھی تک بھی اور تھینکیو میٹم آسسس تھینکیو ناغین سر اور سر کی ایک بہت پوزیٹیو بات یہ ہے کہ سر نے دو جار سترہ سے ہمیں ابھی تک چھوڑا بھی نہیں کیونکہ اور جگہ تو ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ جیسے ہی آپ کا پیکش ختم ہوجاتا آپ آؤٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ سیکھے نہ سیکھے کوئی مطلب نہیں رہتا لیکن سر نے ہمیں 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 پکڑا ہوا ہے اور ہم بھی سر کو چھوڑنے والے نہیں ہیں میں تو ہمیں سر کے مارگ درشن میں رہنا چاہتی ہوں ایز ای ٹیچر بھی میں سر سے بہت سارے ایکسپیرینس لیتے رہوں گی تو تھینکیو سو مچ سر دھنیاواد موسیقی موسیقی